بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں ڈاکٹر زیاولہ خان غازی آج ہم ہومی پیتھک کی دعا نیو فر لیٹم کے بارے میں بات کریں گے یہ ہومی پیتھک کی ان عدویات کے اندر اس کا شمار ہوتا ہے جو کہ جنسی امراض کے اندر استعمال ہوتی ہے اصابی کمزوری میں جنسی کمزوری کے اندر مباشرت کے وقت جو لوگ اپنی حق زوجیت کو ادا نہیں کر سکتے ان کے لیے یہ ایک بہترین دعا ہے اور خاص طور پر ان لوگوں کے لیے جن کی زندگی کے اندر کسرت مباشرت کی وجہ سے مادہ منویہ کی کمی ہو جاتی ہے اور وہ اصابی طور پر بہت کمزور ہو جاتے ہیں تو ان کے لیے یہ ایک بہترین دعا ہے اگر آپ اپنے ارکٹائی ڈس فنکشن کے لیے اس کو استعمال کرتے ہیں مردانہ کمزوری میں آپ استعمال کرتے ہیں تو یہ نیو فر لٹم ان تمام پرپس کے لیے استعمال ہونے والی بہترین دعا ہے اچھا اس کے ساتھ خوراک کا بھی کچھ حسن ہوتا ہے اگر آپ اپنی خوراک کو بہتر بنا لیتے ہیں اور نیو فر لٹم کو استعمال کرتے ہیں اور جو ڈپریشن یا ٹینشن کی وجہ سے جو لوگ حق زوجیت ادا نہیں کر سکتے ان کے اندر مردانہ کمزوری آ جاتی ہے تو ان تمام چیزوں کا ساتھ خیار رکھا جاتا ہے یہ نہ صرف جسم کے اندر سیمنز کو بہت زیادہ مقدار کے اندر پیدا کرتی ہے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ یہ انسان کے اصحاب کو بھی بہت زیادہ طاقت دیتی ہے جب آپ اصحابی طور پر ٹھیک ہو جاتے ہیں تو پھر مردانگی آپ کے اندر آنا ایک قدرتی عمل ہے ان مریضوں کو جو مردانہ کمزوری کا شکار ہوتے ہیں ان میں اکثر لوگوں کو جنیان منی کا بہت زیادہ عمل دخل ہے اگر آپ کو احتلام بہت زیادہ ہوتا ہے یا آپ کو یونن کے ساتھ ساتھ آپ کو سیمنز بھی خارج ہوتی رہتی ہے جسے لباری پورٹ کے اندر پاس سیل وغیرہ کہتے ہیں کہ بہت زیادہ مقدار کے اندر آ رہے ہیں اس کی وجہ سے جنسی کمزوری ہوگی ہے تو وہاں پہ بیعت اچھا کام کرتی ہے اچھا اس دوائی کے ایک اور خصوصیت بھی ہے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں کہ اگر کسی کو آنٹروں کے اندر درد ہو اور ٹائفڈ بخار کی وجہ سے زرد رنگ کے موشن وغیرہ لگ جائے تو ان کے لیے بھی یہ دوائی بڑا اچھا کام کرتی ہے آپ اس دوائی کو مدٹنچرز کی فارم کے اندر استعمال کر سکتے ہیں اس کے آپ نے پندرہ سے بیس کترے ایک گھونٹ پانی میں دن میں تین بار صبح تپیر شام لینے ہیں تو یہ ان تمام مسئلوں کے لیے جو میں آپ کو بیان کر چکا ہوں بہت اچھا کام کرتی ہے بہت شکریہ اللہ حافظ